مبارک ہو مبارک اس سے پہلے کہ کسی شاعر کو آواز دوں جنابِ عزمی لکنوی بھی پڑھے دے شیر سوالی کے کوئی خاندان ٹھیک نہیں یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ امام کا ہی قول ہے کہ اگر یاد نہ ہو کہ یہ قول کس کا ہے تو کسی بھی امام سے منصوب کر دو یہی وجہ ہے کہ جنابِ سہدِ سجاد نے خطبہ دیا تو اس کو ہمارے بھائی آصف جلال بجنوری صاحب نے نظم کیا جب پوچھا گیا کہ یہ کون تو کہا کہ یہ علی تو کہا یہ علی اسے تو ہم لوگوں نے کربلا میں مار دیا تھا نہیں نہیں اس کا بھائی علی اکبر تھا اس سے چھوٹا علی اصفر تھا وہ بوپلا گیا گی کتنے علی تو جنابِ سہدِ سجاد نے کیا کہا سماعت فرمائے کہ ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام میں اپنا شجرہ بتاؤں تمہیں تم میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام ہمارے نام بھی ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام میں اپنا شجرہ بتاؤں تمہیں علل اعلان تم میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل اعلان تم میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام میں بڑے ہی عدبور کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب سلیم بلانپوری صاحب جو دیر میں پڑھائے جاتے ہیں میں جب نظامت کرتا ہوں تو انہیں پہلے پڑھا دیتا ہوں تاکہ اچھے شیر سامعین تک جلدی پہنچ جائیں میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلیم بلانپوری صاحب ایک ضرور پڑھیں ہم کا جن لوگوں کو اعلان برا لگتا ہے ہم کا جن لوگوں کو اعلان برا لگتا ہے کفر اچھا انہیں ایمان برا لگتا ہے جن کے ہاتھوں میں نہیں آلِ نبی کا دامن جن کے ہاتھوں میں نہیں آلِ نبی کا دامن ان کے ہاتھوں میں یہ قرآن برا لگتا ہے آلِ نبی کا دامن جن کے ہاتھوں میں نہیں آلِ نبی کا دامن جن کے ہاتھوں میں نہیں آلِ نبی کا دامن آلِ نبی کا دامن ان کے ہاتھوں میں یہ قرآن برا لگتا ہے آلِ نبی کا دامن ہم میں جس دن سے کجاو کا بنا ہے ممبر آلِ نبی کا دامن ہم میں جس دن سے کجاو کا بنا ہے ممبر شیخ کو اُٹ کا پالان برا لگتا ہے آلِ نبی کا پالان برا لگتا ہے بُدلی آئی ہو ورسے میں لہو میں جن کے بُدلی آئی ہو ورسے میں لہو میں جن کے غالبتے انہیں میدان پُران لگتا ہے ملاحظہ فرمائے ہیں بی بی زہرہ سلوات لا الہ کی بارگام میں ایک بلند ترین سلوات پڑھ دے ہیں وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ گیارہ ماسوموں کی ماں ہے فاطمہ کیوں نہ تفسیر سلامی دے انہیں کیوں نہ تفسیر سلامی دے انہیں آیتوں کی ہم زباں ہیں فاطمہ آیتوں کی ہم زباں ہیں فاطمہ پیچھے والے بھائی بھی بول سکتے ہیں خاموشی کا روزہ نہ رکھیں سلوات پڑھ دے ہیں آیتوں کی ہم زباں ہیں فاطمہ حشر میں پوچھا گیا جب کوئی ہے کہہ دیا میں نے کہاں ہے فاطمہ کہہ دیا میں نے کہاں ہے فاطمہ کہہ دیا میں نے کہاں ہے فاطمہ تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ شیر کچھ ہو ہی گئے تجھ سے سلیم شیر کچھ ہو ہی گئے تجھ سے سلیم اس کا مطلب مہربا ہے فاطمہ اس کا مطلب شیر کچھ ہو ہی گئے تجھ سے سلیم اس کا مطلب مہربا ہے فاطمہ شیر کچھ ہو ہی گئے تجھ سے سلیم اس کا مطلب مہربا ہے فاطمہ ایک درود پڑھیں حضرات ملجل کے باوازے بنا آئیے حضرات سرکار کا حکم تھا تخریر کے ہی وقت ایک مطلع چند اشار میں حضر کرتا ہوں ایک مطلع دو تین جھر میں اس جشن کی مبارک بات آخر ایمان کے خدمت میں پھیش کرتا ہوں اور ایک مطلع دو تین جھرہ دے ایک اور سلوات سہرہ دے دیں حضرات اے مہ شب غیبت 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 اے جلو جانانا اے مہ شب غیبت 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 اے ماہِ شبِ غیبت اپنوں سے کہاں پیدا ہوتا ہے میرے مولا اپنوں سے کہاں پیدا ہوتا ہے میرے مولا پردے ہی میں رہنا ہے تو خواب میں آ جانا اے ماہِ شبِ غیبت اور ہم سب کی تمنہ ملائزہ فرمائیے تضمین ہے دیکھیں بس آخری ہے در سے یہ آخری خواہش ہے بس آخری ہے در سے یہ آخری خواہش ہے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا ملائزہ فرمائے ایک مطلع دو شہر سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک کلام مارے زفر بھائی کا حکم ہے مارے زفر اللہ مسلمان ہو کے بھی کافر ہی کہلائیں ابو طالب دوسرا مصرہ بطورہ مسلمان ہو کے بھی کافر ہی کہلائیں ابو طالب جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئیں نہ رہے دری جو جیسے تھے انہیں ویسے جو جیسے مسلمان ہو کے بھی کافر ہی کہلائیں ابو طالب جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئیں ابو طالب جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئیں ابو طالب بھتی جا شافع محشر ہے بیٹا ساقی کو سر بھتی جا شافع محشر ہے بیٹا ساقی کو سر جسے چاہے اسے جنت میں لے جائے ابو طالب بھتی جسے چاہے اسے جنت میں لے جائے ویسے ابو طالب جسے چاہے اسے جنت میں کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسلے امامت کی کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسلے امامت کی دعا مانگے خلیل اللہ سمر پائے ابو طالب دعا مانگے خلیل اللہ سمر پائے ابو طالب دعا مانگے خلیل اللہ سمر پائے ابو طالب ابو طالب کو کافر کہنے والے کافروں سن لو وہاں سے کفر مٹ جائے جدھر جائے ابو طالب سمر پائے ابو طالب سمر پائے ابو طالب سمر پائے ابو طالب بھائی اکبار ان کی سلامتی کے لیے سلوات پڑ دیئے میں جل کے وہاں سے کفر مٹ جائے جدھر جائے ابو طالب سمر پائے ابو طالب حضرات یہاں سے حضرات ہمارے زفر بھائی کا حکم ہے ایک مطلع چند اشار میں حاضر کر دیتا ہوں ایک دروس سے سارا دے دیں حضرات میں جل کے جس کے سینے میں خدا عشق پیمبر رکھ دے ملادہ فرمائیں گے جل کے سینے میں خدا عشق پیمبر رکھ دے وہ اگر چاہے تو کوزے میں سمجھ دے ملادہ فرمائیں گے جل کے سینے میں تو کوزے میں سمندر رکھ دے شہر ملادہ فرمائیں حضرات شب یسرہ نے بلایا جسے نالین سمیت اس کے سائے کو خدا کیسے زمین پر ملادہ فرمائیں گے جل کے سینے میں رکھ دے اس کے سائے جل سے جل کے 극اکنے والے کے سینے میں جب میلے فرمائیںg قدور یسرہ ہو ملادہ فرمائیں اومدہ فرمائیںiot نالین سمیت شب یسرہ نے بلایا جس نالین سمیت اس کے سائے کو خدا کے ایسے زمین پر رکھ دے اس کے سائے کو ملاحظہ فرمائے حضار اشار بہت ہے خدا کیسے زمین پر رکھ دے دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر دیکھے گا حضار دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر صرف قرآن کو قرآن کے اوپے نالین سمیتے نالین سمیتے قرآن کو قرآن کے اوپے رکھ دے صرف قرآن کو قرآن کے اوپے رکھ دے ٹھوکریں خود ہی سمھا لیں گی نجف تک مجھ کو ٹھوکریں خود ہی سمھا لیں گی نجف تک مجھ کو جس کا جی چاہے میری راہ میں پتھے ٹھوکریں خود ہی سمھا لیں گی نجف تک مجھ کو ٹھوکریں خود ہی سمھا لیں گی نجف تک مجھ کو جس کا جی چاہے اور یہ بھی شیر ملادہ فرمائے حکم حیدر سے جو پلٹا تو یہ بولا سورج دیکھے گا خوابی ادھا جاؤں حکم حیدر سے جو پلٹا تو یہ بولا سورج اب میرا عالم بدل کے کوئی خمب ہے رکھ دے خوابی ادھا جاؤں خوابی ادھا جاؤں خوابی ادھا جاؤں اب میرا عالم بدل کے کوئی خمبر رکھ دے چاند دہلیز پہ کشکول لیے بیٹھا ہے چاند دہلیز پہ کشکول لیے بیٹھا ہے آمنا حسن محمد کی نشاور رکھ دے آمنا حسن محمد کی نشاور رکھ دے آمنا حسن شیف اسلام تبلیغ نہ ہوگی تجھے سے شیف اسلام کی تبلیغ نہ ہوگی تجھے سے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا بستے رکھ دے اپنے کاندھوں پہ دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر صرف قرآن کو قرآن کے اوپے رکھ دے صرف قرآن ایک سال بات کر دیں حضرات سال بات کر دیں حضرات بھائی کا اوٹ میں ایک مطلع دو تین اشار ایک مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی مولا علی کی ہے شان نیرالی مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی مولا علی کی ہے شان نیرالی واکے لگے پگ آکے بڑھائی کے جاکے لگے ہاتھ روزے کی جالی مولا آلی کی تو بات نہ پوچھو جی مولا آلی کی ہے شان نیرالی شام کے گھور اندھیروں کے بیچ ہی دھرم کی ناؤں تھی ڈوبنے والی شام کے گھور اندھیروں کے بیچ ہی دھرم کی ناؤں تھی ڈوبنے والی واقع سپتروں نے جان لٹا کر دینے محمد کی لاج بچا لی مولا آلی کی تو بات نہ پوچھو جی مولا آلی کی ہے شان نیرالی کہ کمبر ہوں یا کہ جونو ابو ذر امار ہوں یا کہ سلمان علی ملاحظہ فرمائیں کمبر ہوں یا کہ جونو ابو ذر امار ہوں یا کہ سلمان علی خبے علی جاتی دھرم نہ دیکھے نہ دیکھے کی نسل ہے گوری یا کالی مولا آلی کی تو بات نہ پوچھو جی مولا آلی کی ہے شان نیرالی تو ایسا نو یو دھا ایسا نو یو دھا ایسا نو یو دھا رہے رن چھیتر میں جن سے نہ جاتی تھی تیغ سمحالی خیبر کا دوار توڑے میں کیسے کی چھوٹی نہیں جن سے داروں کی پیالی مولا آلی کی تو بات نہ پوچھو جی رب ہے چھوٹی نو یو داخد دوار شبیعل